بسم اللہ الرحمن الرحیم اکانومیترکس میں طوپک ہے ملٹیپل رگریشن فنکشن جنرل فرم یہ ملٹیپل رگریشن فنکشن کی جنرل فرم ہے جس میں کے وریابلز ہیں جب ہم اس کو میٹرکس اپروچ میں ٹیک آن کرتے ہیں تو یہ کے وریابل رگریشن بن جاتی ہے یہ ویڈیو آریڈی میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے جب اس انالیسز کو ہم میٹرکس نوٹیشن سے کرتے ہیں جو رگریشن ہمیں آصل ہوتی ہے اس کو کی وریابل رگریشن فنکشن کہا جاتے ہیں چونکہ ہمارا ابجیکٹیو اس رگریشن لائن کی اسٹیمیشن ہے اور جو میتھڈ ہم یوز کر رہے ہیں پریزنٹلی وہ ہے آرڈینری ایلیس کے ہے اوالیس اوالیس تب کہ جب یہ رگریشن لائن اور اس کا ریجڈیو پلس کچھ ازمشن کو صرفائی کریں اسٹیمیشن ایلیس کے سب سے پہلی اسٹیمیشن یہ ہے کہ یہ جو رگریشن ہے that is linear اب لینیرٹی دو طرح کی ایک لینیرٹی ان وریابل اور لینیرٹی ان پیرامیٹرز یعنی پیرامیٹرز جب ہم بیٹر ون بیٹر ٹو ایڈ بیٹر ٹری ایڈ کی ویلیز کمپیوٹ کریں گے تو ہم دیکھیں کہ ایک لینیر فنکشن آف وائی ہے یہ ڈیپینڈنٹ وریابل اسی طرح یہاں ہمیں جو سم نے رگریشن نظر آ رہی ہے اس کو بھی اگر ہم پلوڈ کریں تو ہمیں ایک سٹریٹ لائن ایک لینیر فنکشن آسل ہوگا پہلی اس کی ازمشن یہ ہے نمبر ٹو اسپیکٹڈ ویلی آف میو ایز ایکل ٹو زیرو اور یہ چیز بھی ہم ازیوم کرتے ہیں کہ میو ایز نارملی ڈسٹریبیٹڈ وید زیرو مین اینڈ کانسٹنٹ وریابل یہ وہی ٹو وریابل کیس یعنی ایک ڈیپینڈنٹ جب ایک انڈیپینڈنٹ وریابل ہوتا ہے تو یہ وہ سارے ازمشن ہیں ماں سوائے ایک کے تھرڈ فورتھ جو ہے فکسد ایکس ویلیوز یہاں ہماری جو ایکس ویلیوز ہے یہ ایکسپینڈی ویلیوز ہے ایکسپینڈی ویلیوز ہے سو ہم ان کو فکسد تصور کرتے ہیں یہ رانڈم نہیں دو طرح سے ہم ویلیوبل یہاں ڈسکش کرتے ہیں ایک رانڈم ویلیوبل اور دوسرا فکس ویلیوبل ایکس اور وائے ان کو مزیوم کرتے ہیں کہ یہ فکسد ہیں جبکہ ایرر ٹرم ہماری رانڈم ویلیوبل ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ریجیڈل اور ایکسپینڈی ویلیوبل کی کو ویلیوز زیرو ہوتی ہے جنہیں کوئی بھی ہو جتنے بھی ایکسپینڈی ویلیوبل ہیں یہاں یہ ایرر ٹرم کے ساتھ کورلیٹ نہیں کرتے ہیں اس لیے ہم یہ ایزیون کرتے ہیں کہ ان کا کورویلنز زیر ہے اس کو کہتے ہیں فکس ایکس ویلیوز نو ایٹرو یا ہومو کڈیس ڈسٹی ڈسٹو آئی ڈسٹری آئی جتنی بھی یہ تو ملٹیکل نیٹی کے لیے یہاں اموکڑیسٹی کا مطلب یہ ہے کہ ویرینس آف ایرر ٹرم is equal to سگمہ سکیر انہیں کانسٹنٹ اسی طرح نمبر سکس کو ویرینس یعنی دو یا دو سے زیادہ ایرر ٹرمز کے درمین ویرینس نہیں ہے وہ زیرو کے برابر ہوتا ہے تو اس اسمشن کو ہم نو آٹو کورلیشن کہتے ہیں آٹو کورلیشن بھی نہیں ہے ایٹو کڈیسٹی بھی نہیں ہے اس کے لیے نمیسٹ بی گریٹر دن کہ یہاں نمبر آف ابزوریشنز ہیں اور نمبر آف پیرامیٹرز ہیں یہ زیادہ نیچے یہ نیٹو اور اس کے لیے ایکوال اسمشن ہے وہ یہ کہ کہ دیر مست بی ویرییشن ان ویلیوز آف ایکس این ایکسپینیٹی ویرییبلز کی ویلیوز فکس یعنی وہ کانسٹن نہیں ہے سب کی ویلیو دیفرنٹ ہونے چاہیے اور بزوریشن کی ویلیوز سے ڈیفرنٹ ہونے چاہیے وہ سیم نہیں ہونے چاہیے نائن امپورٹنٹ کی کسی بھی دو ایکسپینیٹی ویریبل قدر میں کوریلیشن نہیں ہونے چاہیے یعنی ان کی لینئر ریلیشنشپ نہیں ہونے چاہیے اس کو کہتے ہیں نو ملٹی کولینیٹی چونکہ اب ہم ملٹیپل لیویشن موڈل ڈسکس کر رہے ہیں تو اس میں ایک سے زیادہ ایکسپینیٹی ویریبل ہوتے ہیں تو ان ایکسپینیٹی ویریبل کے درمیان کسی قسم کی بھی ریلیشنشپ نہیں ہونے چاہیے وہ ایک دوسرے سے انڈیپیننٹ ہونے چاہیے اس کے علاوہ نو سبسکیشن ایرر نہیں ہونے چاہیے یعنی جو مارڈل ہم نے چوز کیا ہے یہ ایکزیکٹلی اور پریسائزلی یہی ہے اس کی کوئی دوسری فارم جو ہے وہ یوز نہیں ہوتی ہے یعنی جو ڈیٹا ہم جب اس کو اسٹیمیٹ کریں گے تو جو ہم ریگریشن بھی یوز کر رہے ہیں تو اس کے لئے یہی اپروپریئٹ ہے کوئی اور لاغ میں یا لاغ لین یا لین لاغ یا ریسیپروکل یا ایکسپینیٹیل مارڈل نہیں ہوگا یہی مارڈل ہوگا اور دوسرا جتنے ہم ویریبل لیتے ہیں یہ اپروپریئٹ لیول آف ایکسپینیٹی وریبل ہے اس سے زیادہ یا کم نہیں ہوگا اگر زیادہ یا کم ہوں گے تو ایسی صورت میں پرابمز کریئٹ ہوتے ہیں تو پھر ہمارا جو ریزلٹ ہیں وہ کنسسٹنٹ ریزلٹ نہیں آتے ہیں بلو ریزلٹ نہیں آتے ہیں تو یہ کچھ ازمشنز ہیں جن کی بیسٹ پر ہم آگے جا کر انالیسز کرتے ہیں یہاں ایک بات اس کی وزارت کرنی ضروری ہے میں صرف دو لے لیتا ہوں سمپلیسٹی کے لیے ہم نے دو ویریبل لینے ہیں اور پورا ہمارا انالیسز انہی پر بیس کرے گا یہاں دیکھئے کہ جو کوفیشنز بیٹا وان بیٹا ٹو بیٹا ٹری یہ پارشل کوفیشنز ہیں ملٹیپل ریگریکشن میں یہ پارشل کوفیشنٹ اس لیے کہ جب ہم کسی ایک ویریبل کا امپیکٹ ڈیپیننٹ ویریبل پر دیکھتے ہیں تو دوسرے ویریبل کا امپیکٹ کو ہم کانسٹنٹ رکھتے ہیں جب ایکس سری کا امپیکٹ وائی پر دیکھا جاتا ہے تو ایکس ٹو کے ایکس ٹو کا امپیکٹ جو ہے وہ ہم زیرو رکھتے ہیں اس کو کانسٹنٹ رکھتے ہیں تاکہ ہمارے پاس ٹو پکچر آئے کہ کسی ایک ویریبل کی وجہ سے وائی میں کتنی ویرییشن ہوتی ہے کتنی چینجز آتی ہیں اگر یہ ایک دوسرے کو انفلیونس کریں گے ایفیکٹ کریں گے تو ایسی صورت میں ان کا الہدہ سے پیوریفائیڈ ایفیکٹ یا نیٹ ایفیکٹ وائی پر ظاہر نہیں ہوگا یہ بات یاد رکھنے ہیں اس کیلئے اس کو چک کرنے کیلئے یہ ہوتا ہے کہ ہم سپوز دو ریگریشن سپوز یہ ایکچویل نہیں ہے میں نے کہ پاورٹی میں نے اسٹی میٹ کی اگر میں اسٹی میٹ کرتا ہوں ٹونٹی پلس مائنس 0.5 لیبر فوس پارٹسپیشن ریڈ پلس یہ یہ ایررز ہے یہ یاد رکھیں یہ میو ہیڈ سے مراد جو ایرر ہم نے جنریٹ کی ہیں یہ اس کی سریز ہے تو یہ ریگریشن ہمارے پاس آگئی اب ایک اور ہم لیتے ہیں جی این پی یا جی ڈی پی جی ڈی پی نیشنل انکم ہوتی ہے یہ نیشنل انکم کا ایک میر ہے 30 پلس 2.6 لیبر فوس پارٹسپیشن ریڈ اور ریجیڈویل کی سریز اس کو میں نے میو ایر 2 سے ریپریزنٹ کر دیا دیکھنے ہی ہے کہ ہم پہلے یہ ریجیڈویل یعنی میو وان آئی جنریٹ کریں گے کیسے ڈیپینڈڈ ویرییول سے اس کو لیس کریں گے یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے یہ ہم نے کیا کیا ایرر کیسے کیسے کی پورٹی مانس رائٹ ہنڈ سائیڈ یعنی اب جو ایرر یعنی یہ پیوریفائیڈ ہو گیا ہے پورٹی کو انفیونس کرتی لیبر فوس پٹی پٹی سپیشن ریٹ اس کے علاوہ وہ بہت ساری جنر کو ایرر کہتے ہیں سو ایرر کتنا فیٹ کرتا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں اسی طرح جی ڈی پی یا نیشن انکم کا پوزیٹی ریلیشن ہے جب لیبر فوس زیادہ ہوگی اس کی پٹی سپیشن زیادہ ہوگی تو نیشن 30 منس 2.6 لیبر فوس پٹی سپیشن ریٹ ہم نے اب کرنا کیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس کو رگریس کرنا ایک کو دوسری پر ہم رگریس کر دیتے ہیں اب ظاہر کوئی نہیں کوئی مارا ریزلٹ آئے گا کسی طرح لیکن یہ یاد رکھ نہیں کہ یہا پر انٹریس نہیں ہوگا سپوز کرتے ہے مانے یا پلس 2.05 6 کچھ بھی آجاتے اس طرح کا اگر مارے پاس ریزلٹ آجاتے ہے یہ اب ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ پورٹی کا اور جی ڈی پی کا ایکچولی اب اس میں جو نیٹ ایفیکٹ ہے وہ کیا بنت ہے اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پارشل کوفیشن سے ملٹیپل رگریشن کو ہم OLS یا میکسیم لائکلی ہوڈ میتھڈ سے اسٹیمیٹ کرتے ہیں میکسیم لائکلی ہوڈ میتھڈ اس کو ML میتھڈ کی کہتے ہیں اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے لیکن اب چونکہ ہم OLS سے اسٹیمیشن کر رہے ہیں رگریشن کو دفعہ لکھتے ہیں y is equal to beta 1 plus beta 2 x 2 plus beta 3 x 3 plus mu i or y hat is equal to beta 1 hat plus beta 2 hat x plus beta 3 hat x 3 یہ ہمارے پاس estimated ہے اور یہاں سے ہم residual generate کرتے ہیں mu یا mu generate کرتے ہیں کیونکہ میں نے mu لکھا ہے mu generate mu y minus y hat equal to y minus y hat beta 1 hat minus beta 2 hat x 2 minus beta 3 hat x 3 x تمہارے پاس error آگ ہے اور اس کا ہم نے sum کرنے لیکن پہلے square کریں گے یہ برکل ایسی ہے جس طرح ہم نے simple regression میں accomplish کیا تھا پورا process یہ برکل ایسی طرح ہے باقی process آپ خود کر لیں صرف ایک میں کرتا ہوں کہ اس کا partial derivative لینے ہے with respect to beta 1 hat پھر beta 2 hat پھر beta so ہمارے پاس 3 normal equation آج جائیں کیونکہ 3 parameters ہیں so 3 equation آج گی equal to 2 submission یہاں پر بھی divided by beta 1 ہے دیکھیں 2 پہلے آجاتے ہیں میشے کے لیے یہ اس کو اگلے step میں کر لیتے ہیں equal to zero first order derivative اور اس کو zero کرتے ہیں کیا result آئے گا جہاں direct 2 پہلے آجائے گا اور پھر اس کے بعد into minus r جب ہم derivative لیں 2 into y minus beta 1 head minus beta 2 head اور پھر اب چونکہ with respect to beta 1 head کر رہے ہیں تو اس کا derivative دوبارہ نکال لیں گے تو یہ minus 1 آگیا equal to zero اب minus 1 کو 2 سے multiply کر کے minus 2 آجائے اس کو drop کر لیں اور پھر ساتھ ہی sum سے multiply کر دیتے ہیں submission y is equal to n beta 1 head equal to میں نکال لیے ایک step میں سارے process complete کر دی ہیں کہ sum سے multiply کیا اور minus 2 کو بھی drop کر دیا اور اس کو transform بھی کر دیا beta 1 head plus beta 2 head submission x 2 plus beta 3 head submission x 3 یہ ہماری normal equation ہے next کہ beta 2 کریں گے تو یہ اب میں صرف result دکھتا ہوں beta 1 head submission x 2 plus beta 2 head submission x 2 square plus beta 3 head submission x 2 x 3 2 2 equation اور اسی طرح 3 normal equation کے رئے with respect to beta 3 کریں گے جب beta 3 کریں گے یہ result آئے گا 3 y equal to beta 1 head submission x 3 plus beta 2 head submission x 2 x 3 plus beta 3 head submission x 3 square 3 normal equation ہم نے drive کر لی ہیں اگلا step beta 1 head beta 2 head beta 3 head ki values compute کرنے ظاہرے OLS use کر رہے ہیں مختلف methods ہیں کہ ہم elimination methods سے بھی کر سکتے ہیں grammar سے بھی کر سکتے ہیں اور اس کے deviation لے کر بھی کر سکتے ہیں تو سب سے احسان method میرے نزدیک ہم صرف دو equation کو کیونکہ elimination method میں ہم 2 equation کو solve کرتے ہیں کوئی ایک parameter یا variable eliminate کرتے ہیں first second پھر اس کے بعد first third 2 equation آجاتی ہیں پھر ان دو میں سے ایک variable کو eliminate کر کے تیسی variable کا coefficient آجاتا ہے تو اس ھیک چھوٹ کر کے سارے variables parameters کی equation کو چھوٹ دیتے ہیں کیونکہ وہاں ہم نے simply اس code n سے divide کرنے تو beta 1 hat کی value آج گی سب سے پہلے 1 کو کیا کرنے mean لینے لینے اس کا یعنی summation y divided by n equal to n beta 1 hat divided by n plus beta 2 hat summation x 2 divided by n plus beta 3 hat summation x 3 divided by n یہ y bar equal to beta 1 hat plus beta 2 hat x 2 bar plus beta 3 hat x 3 bar dhk beta 1 hat is equal to y bar minus beta 2 hat x 2 bar minus beta 3 hat x 3 bar beta 1 readily ہم derive کر سکتے ہیں کیونکہ beta 2 اور beta 3 کی اگر ہمارے پاس values ہیں اس کو ہم نے estimate کیا ہو ہے تو beta 1 compute کرنا آسان نہیں کیونکہ y bar x 2 bar x 3 bar b ہم پہلے سے compute کر لیتے ہیں سو ہم second اتھر لیتے ہیں second equation ہم نے لکھی تھی x ریگریشن میں لے لیتے ہیں تاکہ بار بار repetition نہ ہو submission x 2 plus beta 2 hat submission x 2 square plus beta 3 hat submission x 2 x 3 یا آپ جانگے کہ ہم نے ریگریشن کو minus کیا ہے اس کو subtract کیا ہے اس کی mean variation یعنی y bar سے division form میں آگئی یہ ہمارے پاس ایک اور equation جس کو میں 4 کہا دیتا ہوں یہ آپ دیکھیں کہ کیونکہ یہ division میں یہ 0 ہو جائے گی submission x 2 کیونکہ mean سے ہے تو یہ value minimum equation submission x 3 y is equal to beta 1 hat submission x 3 اب یہ 0 ہو جائے گی میں لیکھ لیکن یہ 0 ہو جائے گی beta 2 hat submission x 2 x 3 plus beta 3 hat submission x 3 square یہ 5 آگئی یہ 0 ہے اور یہ 0 ہے reduce ہو گئی ہے donor equations 2 y is equal to beta 2 hat summation x 2 square plus beta 2 hat 3 hat summation x 2 x 3 summation x 3 y is equal to beta 2 hat summation x 2 x 3 plus beta 3 hat summation x 3 square 2 equation 2 parameters آسان ہو گیا بات so kramer rule سے کر لیتے ہیں تو kramer rule کے مطابق سب سے پہلے ہم اس کو x equal to d کی form میں convert کریں گے یہ ہمارے پاس d vector ہے اور یہاں سے دیکھئے کہ یہ unknown ہے beta 2 beta 3 unknown ہے اور یہ variables given ہیں ان کی values ہم compute کرتے ہیں سو a سب سے پہلے لکھتے ہیں کہ submission x2 submission x2 x3 submission x2 x3 submission x3 square unknown vector beta 2 اور beta 3 2 باقی کا process مشکل نہیں ہے اس کو یہ a so a determine direct سے نکالیں گے submission x2 square اور یہ denominator ہوگا minus submission x2 x3 whole square اسی طرح ایک اور matrix کے یہ d یہ پر substitute کرتے ہیں submission x2 y submission x3 y submission x2 x3 submission x3 square اس کے determine find کریں گے submission y x2 into submission x3 square minus submission y x3 into submission x2 x3 beta 2 hat is equal to a1 a a a1 determinate x2 equal to submission y x2 submission x3 square minus submission y x3 submission x2 x3 divided by by x2 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 x3 x2 which is to x3 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 square x2 x2 x3 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 x2 x3 x4 یہ اس کو سولو کریں یہ 2 is equal to یہاں پر صرف اب کیا چینج جائے گی یہاں جہاں x2 ہے x3 آ جائے گا وہ جہاں x3 ہے وہاں x2 آ جائے گا لیکن آپ نے پورا پروسس کمپلیٹ کرنا ہے دی نومیٹر ہوئے رہے گا چو تینوں کوفیشن تینوں اسٹی میٹر یہ فرمولا ہم نے درائیو کر لیا جب فرمولا درائیو ہو گیا پھر نیمریکل کوسسن سولو کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد نیکس جو ہمارا ابجیکٹیو ہوتا ہے وہ ویرینس فائنڈ کرنے ویرینس آف بیٹر ون ہیٹ ویرینس آف بیٹر ٹو ہیٹ اور ویرینس آف بیٹر ٹری ہیٹ چونکہ ابھی لنسی پروسس ہے اس کے لئے کافی ٹائم چاہیے تو ان کو میں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں درائیو کر لوں گا وقتی طور پر آپ لوگوں نے صرف ان کے فرمولیں ہی جات کر لینے ہیں اور بعد میں میں انشاءاللہ اس پر ایک کمپلیٹ ویڈیو انشاءاللہ بنا کر اپلوڈ کر لوں گا کچھ اس ویلس کی پروپرٹیز بھی ہوتی ہیں اور یقیناً وہ وہی پروپرٹیز ہیں جو ہم نے پہلے ٹو ویریبل کیس میں ٹو ویریبل کیس سے جہاں مرات سمپل ریگریشن فنکشن ہے جس میں ایک ڈپینڈنٹ اور ایک انڈپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے اس میں جس طرح سے ہم نے ڈسکس کیے تھے تو یہ اسی طرح کی پروپرٹیز ہیں حلدہ سے اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو چیز یہاں نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ چونکہ اب یہاں ڈگری آف ویریبل جب بڑھ جاتے ہیں انڈپینڈ ویریبل تو کے کے ویلیو بڑھ جاتی ہے یا دوسرے طرح میں ہم کہتے ہیں کہ ڈگری آف فریڈم چینج ہو جاتی ہے ویریبل جون جون ایڈ کریں گے تو ڈگری آف فریڈم چینج ہو جاتی ہے تو اب سمپل آر سکیر کام نہیں کرے گا سمپل آر سکیر یعنی کوفیشن آف کورلیشن ویلیڈ نہیں رہتا اس کے لئے اڈجسٹڈ آر سکیر جس کو آر سکیر بار سے ٹینوٹ کیا جاتا ہے آر بار سکیر از ایکل ٹو ون مائنس ون مائنس آر سکیر یعنی آر سکیر سے ہم ڈائریکٹ بھی اس کی ویلیو کمپیوٹ کر سکتے ہیں اینو مائنس ون ڈیوائیڈ بھائی اینو مائنس کی کیونہ یہ آر سکیر کے لئے ہے تو یہاں اینو مائنس ون ٹوٹل سم آف سکیر کا ڈگری آف ایڈے میں اینو مائنس کے ریزڈیول کا سم آف سکیر ہے تو یہ چیز ہمارے پر جب آ جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ آر سکیر کی ویلیو یعنی آر جسٹڈ آر سکیر کی ویلیو آر سکیر سے امیشہ لیس ہوگی یہ بات پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آر جسٹڈ آر سکیر کی ویلیو آر سکیر کی ویلیو سے لیس ہونی چاہیے تو یہاں تک اب ایکسپلین سم آف سکیر ٹوٹل سم آف سکیر یہ چیزیں بھی ہم نے کرنی ہیں کہ اب ایکسپلین سم آف سکیر جیسے ہم نے سمیشن وائی ہیڈ سکیر سمال وائی ہیڈ سکیر کس کے برابر تھا وہ تھا بیٹا ٹو ایڈ سکیر انٹو سمیشن ایکس ٹو لیکن اب یہ چیزیں کس کے برابر آ جائیں گی بیٹا ٹو ایڈ سمیشن وائی ایکس ٹو پلس بیٹا ٹو بیٹا ٹری ہیڈ سمیشن وائی ایکس ٹری یہاں پر میں لکھ رہیتا ہوں وائی ایکس ٹری وائی ایکس ٹری جب ٹو 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 سم آف سکیر ہوگا اور ایکسپلین سم آف سکیر ہوگا تو پھر ریزیڈو سم آف سکیر ہم ہسانی سے کمپیوٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ جو بھی پروسس ہوگا ہم اس کی بیس پر کریں گے تو یہ ایک تھا سارا ملٹیپر ایڈگریشن کی انٹریکشن اس کی بیس اور اس کے فرمولے ہم نے ڈرائیو کی ہیں ابھی ویلنس کے فرمولے ڈرائیو نہیں کی ہیں کچھ بات ہم نے اڈجسٹڈ آف سکیر کے بارے میں بھی کی ہے انشاءاللہ نیکسٹ کوئی ایک نمریکل کوششن کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ انڈرسٹیننگ ہماری زیادہ کلمینیٹ ہو جائے زیادہ ڈیویلپ ہو جائے انشاءاللہ پھر آگے کچھ نیکسٹ چپٹر شروع کریں گے تینکشو بیری مچ